بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں آپ خیلیل سے ہوں گے اللہ باقا کو صحیح در سلام دیتا کرمائیں جادو نظرِ بد رزق کی بندش اگر آپ ختم کروانا چاہتے ہیں تو پہلے استخارہ کروائیں پھر جو اگر آپ کے کاروبار میں آپ کی جاب میں یا آپ کے گھر میں کوئی جادو یا بندش کے کیس کو ختم کیا جائے اقصد دفعہ لوگوں کو نظرِ بد لگ جاتی ہے جادو اگر نہیں بھی ہے تو نظرِ بد لگ جاتی ہے تو اس کی بھی کارٹ کروائی جائے تاکہ نظرِ بد جو ہے وہ اونٹ کو ہانڈی میں لے آتی ہے اور اس قدر کے ظالم اور اس قدر کے نظرِ بد بری چیز ہے کہ انسان کو مار دیتی ہے اور قبر تک لے جاتی ہے یا غنیو یا مغنیو یا غصاقو یا غنیو اب یہ تین لفظ ہیں تینوں لفظ کا پڑھنے کا طریقہ خاص ہے اس کو پڑھنے کے لیے صرف اور صرف آپ نے ایک لسن لینا ہے گھر میں لسن لسن کو چھلکو سمیتی جائے گا وہ لسن آپ نے اس کے پر اس کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے پڑھنے کے بعد جب آپ اس کو تین سے چار دن ایسی جگہ رکھیں جہاں پر یہ بالکل خوشک ہو جائے سوک جائے ٹھیک ہے کہ سوک جانے کے بعد آپ نے اس کو کسی بھی کھانے میں استعمال کر کے وہ کھانا آپ نے پوری گھر کو کھلائے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اپر جادو ہے سفریلم ہے بندیش ہے تو جیسے ہی آپ کے اندر یہ جائے گا سارا جادو جو انسہ ہے وہ نکلائے گا جادو اس قدر ظالم ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں لگتا وہ دن بہ دن دن بہ دن سب سے پہلے اس کا کاروبار ختم ہوگا دوسرا اس کا رزق جو انسہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تیسرا گھر میں لڑائی چکڑے چوتھا گھر میں فارش چیزیں جنے لگ پڑتی ہیں پانچ با اولاد نہ فرمان ہو جاتی ہیں بندے کام بگڑ جاتے ہیں دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں بہت سی چیزیں ہیں جادو کے معاملے میں جس کو کبھی آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا نہ آپ کو کبھی کسی نے بتایا ہوگا لوگ اس قدر ظالم ہیں کہ برا برا جادو کرتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا لگتا کہ جادو کے یہ نقصانات اس انسان کے پر کیسے ہوں گے تو پیارے بہنے ایک دفعہ مدرسہ فاکمت زہرہ لل بنات سے رابطہ کریں اپنی بہن سے بات کریں تو انشاءاللہ میں اپنے بھائیوں کے ضرور مدد کروں گے اپنی بہنوں کے ضرور مدد کروں گے جو ماں بیٹی اپنے مسائل کے لئے ہیں وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ اپنی بیٹی سے بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ماں میرے پاس آ بھی رہی ہیں ان سے بھی یہی گزارش کی رہتی ہے کہ پریشان نہیں ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ کے حکم سے اور اپنی باری کا انتظار کریں جزاکاللہ